رام رام نمستے نمسکارم نسم بھولا وعلیکم سلام میں یہ جو پریزنٹیشن کر رہا ہوں ہندی میں بیتے والی سفتہ میں میں نے ایک پریزنٹیشن کیا تھا انگلیش میں رام بی آلم لیونی داس اور گرمیتیا اور وہ جو پریزنٹیشن تھا لنبر تین ہزار سے زیادہ لوگ بیفوار کو اور شکوار صبح دیکھیں لیکن پھر میرے جو فیس بک اکاون اور مسنجہ کسی نے ہیک کر دیا اور جتنے سارے میرے چار سال کے گرمیت کے کام تھا وہ فیس بک سے نشٹ ہو گیا تو مجھے کافی لوگ مجھے بتائے کہ میں پھر سے اس پریزنٹیشن کو فیس بک پر کروں نیا اکاونٹ پر انگلیش ویزن تو تھا اس کو میں آج صبح کیا اور میں نے سوچا کی اسی ہی وقت میں ہندی میں یہ پریزنٹیشن کروں تو جتنے ہی ہمارے فیجی ہندستانی لوگ جو فیجی میں رہتے ہیں اور جو ویدیس میں رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ پریزنٹیشن ہے تو ہم سروات کرتے ہیں رامبی آئرلینڈ کا جو ہیسٹری تھا تو آئیٹین فیفٹی فائب میں تونگن لوگ جا کر رامبی آئرلینڈ پر حملہ کیے جہاں پر کچھ قائبیتی ویکٹی تھے جو ویرود میں تھے اور وہ آئرلینڈ وہ تونگن نے لے لیے اور پھر اس کے بعد وہ رامبی آئرلینڈ جو فری اول بولا گیا تھا اس سمیں وہ گورو لوگ کو بیز دیا گیا اور وہ کھریدنے والا تھا ایک کیپٹن جون ہیل جو انگلینڈ میں اس کا پیدائی سوا تھا اور کیپٹن جون ہیل رامبی آئرلینڈ کو آئیٹین سیونٹی میں کھریدا اور وہ کھریدا تھا راجہ جوچ تپو تونگا سے اور اس نے وہاں پر ناریل کا کھیتی یعنی کی کوپرہ پلانٹیشن شروعات کیا اور اس کا جو پریوار تھا سیڈنی میں وہ سیڈنی سے جہاج میں جا کر رامبی آئرلینڈ میں آئیٹین سیونٹی تری میں بسے اس کے دو بیٹے ایک کے نام تھا ہوریس اور جون فرانسیس وہ سیڈنی میں آ کر ایک بہت جو ایک ہائی سکول تھا نیوینگٹن کولج وہ وہاں آ کر پڑے اور پھر یہاں سے پڑ کر ہائی سکول وہ رامبی آئرلینڈ لوٹے اور جو فرینک تھا وہ پھر چینی کا پلانٹیشن یا گننے کا پلانٹیشن اور ناریل کا کھیتی کا پلانٹیشن وہ مینج کیا یا سمارا اور وہ سی ایس آر کا بھی جو گننہ کا کھیت میرے خیال سے نسوری میں اس کا وہ دیکھ بھال کیا اور جو اس کا ایک بھائی بھائی تھا ہورس وہ اٹھارہ سال کے تھا اور ایک دین وہ گئے شکار کرنے اور وہ بندگ سے اپنے پیر میں داگ لیا اور تین چار روز بعد اس کا میرتی ہو گیا تو وہ تھا رامبی آئرلینڈ کے بارے میں رامبی آئرلینڈ کے بارے میں تو رامبی آئرلینڈ ہے ونوالیو اور تیویونی کے بیچ میں اس کا ایریا ہوتا ہے لبک کےول سونٹی سکویا کلومیٹرز اور بعد میں نائنٹین فورٹی ون میں بٹیش شرکار نے جو ایک بڑی بھاری ناریل کے کھیتی ہو گیا کوپرا پلانٹیشن وہ کافی ساؤت ایسرک آئرلینڈ میں ان کا پلانٹیشن تھا وہ لیوہ برادرز سے ٹوئنٹی فائیب تھاؤزن پاؤنڈ میں کھریدے کی جو بنابنس جو گلبرٹ آئرلینڈ میں جو آوشن آئرلینڈ میں جب فوسفیٹ کھلاس ہو گیا تو ان کو وہاں پر سے لاکر رامبی آئرلینڈ میں بسایا گیا تو وہ تھا تھوڑا سا ہیسٹری رامبی آئرلینڈ کے بارے میں اور جو یہ لیوہ ساؤت ویسٹ پیسفک لیمٹڈ جو یہ کمپنی تھا اس کے بارے میں میں کچھ پڑھا وہ بہت سارے پلانٹیشن وہ رن کرتے تھے یا وہ ان کا ہاتھ میں تھا اور وہ بہت کھراپ سے اپنے لائیبرلز یا کرمچاری کو دیکھتے تھے ایسا کچھ بولا جاتا ہے کی سولمون آئرلینڈ میں وہ کافی سولمون آئرلینڈرز کو بندوق سے داگ دی اور ان کو مرتب ہوگی اگر جو آپ یہ لیوہ ساؤت ویسٹ پیسفک لیمٹڈ کے بارے میں اور کو کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو انٹرنیٹ پہ ویکیپیڈیا اور کچھ جگہ پر آپ کو کچھ انفرمیشن ملے گا لیکن بہت نہیں تو وہ ہیں رامبی آرلینڈ کے بارے میں اب شروعات ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ان کے لیے یہ نیوز ہوگا یا سمچار ہوگا کی جو پہلا گرمیتیاں جو لیونی داس میں آئے تھے وہ جو ایک اگر جو بولا جائے کی ان کو کیا بسایا گیا پہلا گرمیتیاں کو ایک پلانٹیشن پہ یا ایک کھیت پہ یا فارم پہ تو وہ تھا رامبی آرلینڈ اور ہم آگے چلتے ہیں تو لیونی داس کلکٹا سے چھٹا 28 جنویری 1879 اور لگ بہت میرے خیال سے پانس سو پچاس گرمیتیاں کو لے گر اور وہ اوہاں لاؤ پہچا یعنی کی دیگو کا پہچا لگ بہت 14 mai 1879 یعنی کی چودہ mai 1879 تو آپ لے تو فوری مارچ ایپرل اور ادھر آدھا تو بھر بھر چار اور آدھا مہینہ اب سمندر میں کلکٹا سے آپ کو لگا اوہاں لاؤ پہنستے تو گرمیتیاں کا جو دن تھا جہاں جہاں لیونی داس پر وہ صبح چھ بجے سے پہلے ان کو اٹھایا جاتا تھا ان کو کار کرنا پڑتا تھا اور لگ بہت آٹھ بجے سے سڑھ آٹھ بجے ان کو صبح کا بھوجن دیا جاتا تھا اور پھر جو استری تھے ان کا کام تھا کیچن ساف کرنا جھاڑ ساف کرنا اندر اور ایسے اور کچھ ان کو کام دیا جاتا تھا اور لیونی دانس جب لیو کا پورٹ پہنچنے والا تھا وہ سانچ ہو گیا تھا اور میرے خیال سے سورج ڈوبنے والی تھی اندھیارہ چاہ رہا تھا اور جو کیپٹن تھا وہ پہلا سمیں فیجی کے سمندر میں آیا تھا اور آپ اگر جو کچھ پڑے ہوں گے کہ اوہا لاؤ کے آس پاس وہ بہت سارے ریف سے اور اگر جو آپ ایک سو چالیس یا پچاس سال پہلے جائیں تو وہ کچھ ریف بہت جانے کی شاپ تھا یا چوک تھا اور وہ سائد حل جو جہاڑ کو ڈیمش کر سکتا تھا تو جب کونونیل سیکیٹری جائی بی تھیسٹن کو پتہ لگا صبح تو اس نے گیا بڑے خوشی سے کپٹن کو ملنے تو جب وہ الگ بگ لیونی داش پہنچنے والا تھا تو جو میڈیکل سپریٹینڈن کہتے ہیں اس نے وہاں سے بہت زور سے چلایا کہ اس جہاش پر کولیرا اور اسمول پاکس یعنی کی چھوٹی ماتہ نکلا ہوا تھا گرمیتیا کو اور اس سے پہلے کچھ لوگ کو ڈیسینٹری اور ڈائریہ ہوا تھا تو وہ جو اسمول پاکس یعنی کی جو چھوٹی ماتہ اس کے قارن لگ بگ چالیس ہجار ای توکی اور قائبیتی لوگ گجر گئے تھے اور اس کے ڈر کے مارا اس نے ایکٹنگ گورنہ جوج ویلیم ڈی ووکس کو بتلایا کہ یہ لیونی داش کو فیجی ووٹرز میں یعنی کی لیوکا پورٹ پر آنے کو موقع نہیں دیا جائے تو اس سمیں وہ ایکٹنگ گورنہ نے سوچا کہ یہ لیونی داش کو فیل سے ہائی سیز یعنی کی سمدر میں فیل اٹھار دیا جائے کندابو سے اور آگے اور اس کو فیل بھیج دیا جائے اور کوئی گرمیتیا کو جہاز سے لیوکا میں اتارا نہیں جائے یعنی کی فیجی میں ان کو اتارا نہیں جائے جہاز سے لیکن بعد میں وہ سوچے کہ یہ گرمیتیا کو جب یہاں پر لایا گیا ہے انڈیا سے تو ان کے موقع دیا جائے کہ وہ یہاں پر ان کو رہنے دیں اور پھر کیا ہوا کہ جب لیونی داش کو لیووٹس آئے جدھر پانی نہیں برستا ہے لیوکا پورٹ میں وہ تھوڑے دور پر جا کر وہاں باوٹ کو انکا کیا تو لیونی داش لو ٹائیڈ میں وہ اگراؤن ہو گیا یعنی کی فز گیا تو ٹھیک تھا کہ جب جوار پھر سے چڑھا یعنی کی جب ہائی ٹائیڈ پھر سے آیا تو لیونی داش پھر سے فلوٹ ہو گیا تو پھر وہ لوگ سوچے کہ کہیں کچھ گرمیتیا لوگ لیونی داش سے کود کر اور پاور نہ جائے لیووکا پورٹ یا لو ٹائیڈ میں وہ پر ادھر چل نہیں جائے اور والا اوپر تو جو کولونیل ایڈ میٹ سٹیٹس تھے وہ تین چار چھوٹا بہت ہائیہ کیے اور وہ ٹائیڈ فو آوہ گاہد رکھتے کہ کوئی گرمیتیا لینی داش جہاں سے کود نہ سکے تو پھر ان کا میٹنگ ہوا اور میرے خیال سے سے آتا گوڑن پھر لوٹ کر آ گیا تو پھر وہ سوچے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا آئیلن ینود آلائلائی ہے جو کیول اس سمیں ایک سو بھگا تھا لیکن ایک سو چالیس سال میں وارش کے قارن مٹی بھینے کے قارن سمودر کا پانی کا لیول انکریز ہونے سے اب وہ لیکن بھگ کے وال سبانٹی ٹو ایکر جمین اب وہ آئیلن کا ہے وہ آئیلن مکشر آف لائن سٹون اور والکینک پتر کا آئیلن ہے اور اس سمیں جو گورے لوگ تھے کرونیل ایڈمیسٹریٹرز وہ جل سے جل لگ بھگ سات سو قائبیتی لوگوں کو بٹوڑا گیا موتو رکی آلے اوالاو اور تھالیبو سے ان کو جل سے جل جو بہت تاگتور قائبیتی تھے ان کو ینودہ لائلائی لے گیا گیا اور ان کو ہاں پر بتلایا گیا کہ جل سے جل بیس بہت بڑا بورے بنائیں یا گھر بنائیں اور وہ لوگ پھر ایک اسپتال بنائیں بل کیار بنائیں کچھ کوٹس اور گھر بنائیں ڈیپو کیپا کے لئے کہ تین سو پچاس لوگوں کو جل سے جل وہاں پر لگ جائے جائے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ تیس یعنی کی ٹھیڑی اور گھر بنائیں قائبیتی لوگ سے جو سادی والے لوگ تھے گرمیٹیس اور جن کے پاس بچے تھے اور یہ ساک کام کیول میرے خیال سے چار یا سات روز میں ہوا اور صبح سے پتہ نہیں کتنا بجے رات تلہ کے قائبیتی لوگ وہاں پر ایک گھر بنائیں اور اس سمیں روکو توی تالیبو راتو ایبل جو سب سے بڑا بیٹا تھا سیرو دکمباؤ اس نے اس کام میں بہت مدد کیا کام کیا گھرے لوگ بہت خوشی ہوئے جس طرح سے یہ قائبیتی لوگ اتنے جادہ دیری تلک کام کیے اور اتنے جلد وہ سب گھر بنا کر تیار کیے اور پھر ایک بہت بھاری سمسیہ تھی کی پانس سو پچاس لوگ لگ بھگ کیسے ان کو لینی داز سے چھوٹا باؤٹ میں لے کر ان کو ینودہ لائے لائے لے جائے جائے اور وہ لگ بھگ دس مائل کا ڈسٹنس ہے لینی داز سے ینودہ لائے لائے اور اس سمیں وہ کبھل کھے کرنے والا باؤٹ تھا چھوٹی سی اس کو ایک روز لگ جاتا تھا ینودہ لینی داز سے ینودہ لائے لائے جانے تک وہ پہنچنے تک تو یہ تھا گرمیٹیا کا کہانی کہ آپ چار مہینے کلکٹہ سے اولاؤ آئے اولاؤ میں اترنے کو موقع نہیں دیا گیا اور پھر میں آگے چلوں گا اور وہ تین مہینے وہ کورنٹین میں تھے ینودہ لائے لائے پر پھر آگست 15 کے بعد کورنونیل ایڈ میسٹیٹرز لوگ ایک بہت ضروری میٹنگ کیے کہ اب یہ گرمیٹیا لوگ کو پلانٹیشن آونرز یعنی کہ جو ویکتی لوگ بھاری بھاری کھیت اس سمیں ان کے ہاتھ میں تھا کہ ان کو بھلایا جائے اور یہ گرمیٹیا لوگ کو وہ لے کہ وہ ان کے کھیت پر یا اسٹائٹس پر جا کر وہ کام کرے تو اس میٹنگ میں جتنے ہی پلانٹیشن آونرز تھے یا جو بھاری بھاری فارم اسٹیٹ کے جو زمیندار تھے وہ گرمیٹیا لوگ کو لینے سے انکار کیا اور وہ سے آ تھا گورڈن جو اس سمیں گورنہ جنرل تھا اس کے اوپر وہ بہت گصہ کرے کہ کیوں وہ یہ گرمیٹیا لوگ کو انڈیا سے اتنے دور سے لائے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایتو کی اور گھائیویتی لوگ کو ٹرین کریں گے کھیتی باری میں اور وہ کھیتی کریں گے تو بڑی گصہ آلہ میٹنگ تھا کہ جو پلانٹیشن آونرز تھے وہ گورنہ جنرل کا کوئی بات نہیں سنے کیول ایک ہی ویکتی تھا ایک ہی پلانٹیشن آونر کیپٹن جون ہیل جو رامبی آئلین کا زمیندار تھا ایک ہی زمیندار تھا رامبی آئلین کا اور اس نے سمرتن کیا کہ وہ گرمیٹیا لوگ کو اپنے آئلینڈ رامبی آئلینڈ لے کے جائیں گے تو اس میں لگ بگ پچیس گرمیٹیا استری فیفٹی ٹو گرمیٹیا آدمی اور لگ بگ تیس گرمیٹیا بچے وہ رامبی آئلینڈ گئے تو یہ جو نیوز یا خبر ہے بہت سے لوگ جو فیجی میں ہیں ہمارے فیجی ہندوستانی لوگ اور جو فیجی ہندوستانی ویدیس میں ہیں وہ سائد کبھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جو پہلا گرمیٹیا لیونی دانس میں آئے تھے ایتین سمنٹین آئلین میں کہ ان کو اوگسٹ پندرہ تاریخ کے بعد سائد تیس تاریخ تلق ان کو رامبی آئلینڈ لے کر کیپٹن جون ہیل وہاں پر اپنا کوپرا پلانٹیشن میں وہ لے کر ان کو جا کر وہاں پر بس آئے اور جو اور گرمیٹیا تھے تو سی آتھا گورڈن اور جو اور کورنونیل انسٹیٹرز تھے وہ گرمیٹیا لوگ کو اپنا سرکار میں کام دیئے رستہ بنانے کا جنگل کاٹنے کا ڈرین بنانے کا اور کچھ کام تھا اور اس تری لوگ زیادہ کھانے بنانے کا یا ہاؤس گیل کا یا کلیننگ کے کام کے وہ بڑے دکت میں تھا کیونکہ کوئی پلانٹیشن آؤنرز ان کے ساتھ نہیں دیئے تو نوویمبر 1879 میں ہم چلتے آگے کی ایک بڑی خراب سے پاؤدہ یا پیڑ جو انگلیس میں انگریزی میں کہتے ہیں نوکشوز ویڈ جیسے چکوڑ فیجی میں ہے اسی طرح ایک چیز تھا انگلیس میں کہتے ہیں کوفی لیف ڈیزیز اور وہ پورا ریوہ ڈیلٹا یا نسوری کرنیویا ووڈی وہ پورا علاقہ یہ ڈیزیز ہو گیا تھا تو وہاں کا جو ایستیت تھا گریٹ ایملگم ایستیت اس نے ایک سو چالیس لگبک گرمیٹیا آدمی کو لیا لگبک فیفٹی ایٹ استری کو لیا اور لگبک بیس بچے کو لے کر وہ گئے ان کا کیول ایک سال کا کونٹک دیا گیا تھا وہ بہت اچھے کام کیے اور اس کے بعد تب چار پلانٹس یعنی کی پلانٹیشن آونس وہ ایک تھا مائسن تبیونی کا ایک جائی سی سمیت ایک رہ سال اور جائی پی بیلی جس کا کافی جمین تھا سنگاٹو کا ویلی اور نینڈی میں اور میرے خیال سے ریکی ریکی میں اس نے کچھ گرمیٹیا لوگ کو لے کر گئے تو میں بہت جن سے ہندی میں اتنا ویس نہیں ہوں لیکن میں بتاؤں گا کی کین کین پلانٹیشن میں یہ لوگوں کو لے کر گئے تو جائی مائسن وہ گیلا بولتے ہیں گیلا تبیونی میں 52 آدمی 28 اسطری 8 بچے اور ایک چھوٹا بائی بی بیتی لیبو ایسٹ میرے خیال سے تیلیبو جے سی سمیت 43 آدمی 21 گرمیٹیا اسطری اور 6 بچے سال ان کمپنی یہ مونی وینی کیا جاتا ہے اگر جو آندھی دکمباؤ سکول سے سوانی سے اب آگے جائیں گے اور ایک طرف بولیو ندی ای پار ہے ریوہ ندی کا اور اس پار بھی تو اس جگہ پر یہ پلانٹیشن آونا تھا ان کو وہاں لے کر گئے 40 آدمی 20 گرمیٹیا اسطری 4 بچے اور 2 بائی بیس سی اے سار اس سمیہ نسوری میں آگیا تھا 43 آدمی 25 گرمیٹیا اسطری 7 بچے اور ایک چھوٹا بائی بھی جون ہیل رانبی میں بتا دیا کونونیل سیکرٹری صوبہ میں تھا 4 آدمی گرمیٹیا 2 اسطریہ 1 بچہ پولیس ریوہ میں 2 گرمیٹیا آدمی 1 اسطری سیرجون گوری صوبہ میں 1 آدمی جون ہوپڈے لیبکا میں 1 اسطری بی موریس لیبکا میں 1 آدمی 3 اگلی ریوہ میں 1 آدمی 1 اسطری جے کولونی لیبکا میں 1 آدمی 1 اسطری جی اسمیت لیبکا میں 2 آدمی 2 اسطری 1 بچہ 2 گورنمنٹ ہاؤس سنگھا ٹھوکہ میں 1 گرمیٹیا آدمی اور اسمیت لیبکا میں 1 گرمیٹیا اسطری اور 1 شوٹا بچہ 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 7 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 پارٹی اور بھی کچھ جو سنستہ ہے اگر جو چاہے تو فورٹین میں کو یا تو فیر آگست پندرہ تاریخ سے بیس تاریخ جب گرمیٹیا لوگ کو اصلیت میں رامبی آلین لے کے گئے ہوں گے آگست پندرہ سے سائے آگست تیس تاریخ تاریخ تو وہاں پر جا کر آپ کچھ ریمیمبرنس میٹنگ رکھیں کچھ پوجا پارٹ کریں یا ہوان کریں ہمارے گرمیٹیاں کے کھال کریں اور مونمنٹ بنائے اور پھر مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ جب وہ سمیہ آیا جب یہ لیوہ ساؤٹ ویسٹ پیسفک لیمٹر یہ کوپرا کا کھیتی یا کوپرا کا پلانکٹائشن تھا ان کا تو جب چھے مہنا بعد یا ایک سال بعد جب پیسہ دینے کا وقت آیا تو اس نے گرمیٹیاں کو بتایا کہ آپ تھوڑا بڑا سے گھڑا کھو دے جمین میں اور اس میں ناریل کا خجی کو رکھا جائے گا اور ان کو ڈی کمپوز کرا جائے گا کہ اس کو پھر وہ خات بنایا جائے اور پھر ان کو بندگ سے داکھ دیا گیا اور توپ دیا گیا جانور کے طرح تو میں نے کچھ پنڈیت لوگ سے اور کچھ دھارمی لوگ سے میں نے بات کیا کہ جب ایسا کوئی وقتی کو کیا جاتا ہے تو اس کا آتما کو کبھی شانتی نہیں ملتا تو جب یہ ہم پا جائیں گے کہ یہ وہاں پر ایسا ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ اس آتما اللہ کو شانتی وہیں ملے گا جب ہم اپنے ہندی ہندو دھرم اور ہندو سنسکریتی سے کیونکہ ہمارے دھرم میں ہم ایک وقتی کو جلاتے ہیں جب وہ گزر جاتا ہے تو سائیتے پہلا سمیں ہوگا فی جی نے کی اس وقتی کو ہم پھر سے اس جگہ سے نکال کر ہمارے ہندوستانی سنسکریتی کے ساتھ ان کو چتہ پر جو کچھ بھی بچا ہوا اس کو جلایا جائے اور اس کو دو تین بار اس راکھی کو ہم سمندر میں سروائے کہ ان کو آتما شانتی ملے تو اس کام کو میں تیار ہوں کچھ لوگوں سے میں نے بات کیا کہ اگر جو اس سمیں آئے گا تو یہ کام ہم کو کرنا چاہئے تو یہ ہے کہانی لیونی داس رام بھی آلن اور گرمیتیا کا اور میں یہی آشا کرتا ہوں کہ یہ پریزمٹیشن کو آپ پسند کریں ہوں گے اور اپنے جو پریوار ہیں جو ساتھی ہیں جو فرینس ہیں آپ کے فیس بک پر یا مسینجہ پر ان کے ساتھ آپ یہ شیعہ کی کریے اور جو بھی کچھ اور گروپ سے اور یا اور بھی کوئی پلیٹفورم سے ان پہ آپ شیعہ کیجئے اور جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں ساتھ ایک دو ہفتے میں ایک اور پریزنٹیشن کروں گا جو میں کچھ ریسیچ کیا ہوں اور ابھی کر رہا ہوں اور یہ ہے جو ونوالیو کے لوگ ہندستانی لوگ جو ابھی ونوالیو میں رہتے ہیں اور جو ونوالیو سے چھوڑ کر ساتھ سوہ چلے گئے ہوں گے اور جو ونوالیو کے لوگ جو ویدیس میں رہتے ہیں ان کا لیے پوگرم رہے گا اور جلد یہ میں پیش کروں گا انگریزی میں اور ہندی میں بھی اور یہ میں ایک قویز آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب ایک گرمیٹیا پروار یا ایک گرمیٹیا اور اس کے استری کے پاس کچھ ہی نہیں رہتا تھا کھانے کے لیے تو گرمیٹیا استری اور آدمی کیا کھاتے تھے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں آپ اور لوگوں سے پوچھیں اور یہ مجھے نہیں بتانا فیس بوک سے یا مسینجہ سے یا میرا فون پر یا ایمیل پر کی وہ ستوہ ہے ستوہ کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں تو میں اپنا نمبر دوں گا ستوہ 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 میرا ایمیل ہے pravind dot kumar 1939 at gmail dot com